سپریہ شنید کے بیباد کی دراصل منڈی سے کنگنا نرنوٹ کو پی جے پی نے لوگ سبا کے کینڈیڈے پوشت کیا تو کانگریس کی راشتر پروکتہ سپریہ شنید کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک پوست آئی جس میں کنگنا کی ایک فوٹو کے ساتھ بیبادہ سپت بات کہی گئی تھی شنید کی اس پوست سے بیباد پیدا ہوا سپریہ شنید پر حملے ہونے لگے تو سپریہ شنید نے اس پوست کو ڈیلیٹ کر دیا اور اس پر سفائی یہ دی کہ ان کا فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹ کئی لوگ چلاتے ہیں ان میں کسی آدمی نے بہت گھرنیت اور اپتی جنک پوست کی اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس وقتی کی تلاش کی جا رہی ہے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں ایک محلہ ہوں اور محلہ کے وشے میں اس طرح کی بات نہیں کر سکتی یا لگی سپریہ کی سفائی کے معاوجود یہ معاملہ تھنڈا نہیں پڑا ہے اس میں سے کسی ایک وقتی نے آج ایک بہت گھرنیت اور اپتی جنک پوست کی مجھے جیسے ہی پتا چلا میں نے سروپرثم اس پوست کو ڈیلیٹ کیا کیونکہ جو کوئی بھی مجھے جانتا ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں کبھی بھی کسی بھی محلہ کے قلاب وقتیگت بھدی اور بھوندی ٹپڑی کر ہی نہیں سکتی ہوں میں اس کی گھوڑ ویرو دی ہوں اور کانگرس نیتا سپریہ شنید کے اس پوست پر کانگران نوٹ سمیت بی جی پی کی کئی نیتاؤں نے حملہ بولا ہے کانگران نوٹ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ محلاؤں کا اپمان کرنے سے ہر کسی کو بچنا چاہیے ساتھی ساتھ کانگران نے یہ بھی کہا کہ سب ہی محلائیں گریما کی حق دار ہیں محلاؤں کے شریر پر ٹپنی کرنا سراسر غلط ہے یہ کہا ہے کانگران نوٹ اور سوشل میڈیا ایکس پر انہوں نے لکھا پریہ شوپریہ جی ایک کلاکار کے روپ میں اپنے بیس ورش کے کریئر میں میں نے ہر طرح کی مہلہ کی مونکہ نبھائی ہے کوئین فلم میں ایک بولی لڑکی سے لے کر دھاکڑ فلم میں ایک جاسوس تک منکرنکہ میں ایک دیوی سے لے کر چندرمکھی میں ایک راکشسی تک رجوں میں ایک سیکس ورکر سے لے کر تھلیوی میں ایک کرانتیکاری نیتا تک ہمیں اپنی بیٹیوں کو پوروہ گرہوں کے بندنوں سے مخت کرنا ہوگا ہمیں ان کے شریر کے انگوں کے بارے میں جاننے سے اوپر اٹھنا ہوگا اور سب سے بڑھ کر ہمیں سیکس ورکر کی چنوٹیوں کو گالی کی طرح اپیوگ نہیں کرنا چاہیے ہر مہلہ اپنے سممان کی حقدار ہیں یہ ایکس پوسٹ کیا ہے کانگران نوٹ اور ارون سنگھ ہمارے سیوگی لگاتار ہمارے ساتھ بنے میں ارون اب یہی لگاتار بی جے پی کی طرف سے مانگ اٹھ رہی ہے کہ وہ یا تو مافی مانگیں اور ساتھی ساتھ چنو آیوگ میں انسی دیو جا رہا ہے اور ابھی تک کسی شیرش نیتا نے اس پر ٹپنی نہیں کی ہے اس کو لے کر بی جے پی لگاتار حملہ بڑھ دیکھیں سوپریہ سرینت سے ابھی تھوڑی در پہلے میری بات ہوئی تھی انہوں نے کہا تا دیکھئے میں نے پوری صفائی دے دیا اور میں صرف صفائی نہیں دے رہی ہوں مجھے بہت برا لگ رہا ہے اور میں یہ بات جانچ بھی کر رہی ہوں اپنے اسطر پر کہ ہمارے دفتر میں جن لوگ کے پاس ایکسس تھا ان میں سے کس نے یہ بدماشی کی ہے تو وہ اپنی طرف سے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جانچ بھی کر رہی ہوں اور جو دوشی ہوگا اس کے خلاف کاروائی بھی کرے گی پارٹی کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ پروفیشنل لوگ ہیں جن کو میں نے پاسوارڈ اپنا دیا تھا اور جو لوگ میرے سوشل میڈیا کو ہینڈل کرتے ہیں تو سوپریہ سینیت کی طرف سے لگاتار کہا جا رہا ہے کہ ان کا نئی رادہ ایسا تھا نہ وہ ایسا کر سکتی ہیں اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ جب میں برشبوسر سرن سنگھ کے خلاف معاملے اٹھاتی ہوں بارتی جنتہ پارٹی کے نتاؤں خلاف اس طرح کے معاملے اٹھاتی ہوں تو میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں لیکن بی جے پی لگاتار حملہ ہو رہا ہے بی جے پی ان سے سوال پوچھ رہی کہ اگر ایسا ہے تو آپ نے فائی آر کے ادھر جنہی کر آئی آپ پولیس کے پاس کیوں نہیں گئی آپ کو کمپلینٹ کرنا چاہے اور نیشنل کمیشن فار ویمن نے بھی اس معاملے میں ہستکچے پپ کر دیا ہے تو جائر سی بات ہے آنے والے دنوں میں پنکج اس کی جانچ ہوگی اور یہ تیہ ہو جائے گا پر عرون سیدھے سیدھے آپ کے ٹویٹ آپ کے ٹویٹ کون ہینڈل کر رہا ہے آپ کا انسٹرہ کون ہینڈل کر رہا ہے ذمہ داری تو آپ کی ہے نا کوئی آپ سے بنا پوچھے کیسے کوئی ٹویٹ کر سکتا ہے یا تو ہیک ہو گیا اور تو بات الگ ہے لیکن اگر چھے لوگ ہینڈل کر رہے ہیں ذمہ داری تو آپ کی ہے دیکھیں پرائیما فیسائیت ہمیشہ جو بھی نیتا ہوتا ہے آج کل ایسا آئے کہ پروفیشنل لوگ سمالتے ہیں ان کے سوزل اکاؤنٹ جو بھی نیتا وہ تو سوشل میڈیا کی ہیڈ بھی ہیں تو ان کے پاس تو بہت بڑی ٹیم ہے ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ لوگ سمالتے ہوں لیکن آپ نے ایک دم صحیح کہا جو انتیم ذمہ داری ہوتی ہے اس ویکت کی ہوتی ہے جس کے نام سے ہینڈل ہے جس کے نام سے ہینڈل چل رہا ہے تو سوپریہ سرینیت کی ذمہ داری جرور بنتی ہے لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ میں سوشل میڈیا کی ہیڈ ہوں تو کئی لوگ ہیں جن کو ایکسس ہے میرے ایکاؤنٹ میں تو ان میں سے کس نے یہ کیا کہ میں اس کو پتا کر رہی ہوں تیاری کر رہی ہوں کہ اس کے خلاف کاروائی ہو اور دوسری بات انہوں نے کہا سوشل میڈیا ہینڈل کی ہم نے شکایت بھی کر دی ہے اس پلیٹ فارم پہ میٹا پلیٹ فارم پہ کہ یہ جو ان کے نام سے ایک پیروڈی ایکاؤنٹ بنایا گیا وہاں سے سامگری ان کے ایکاؤنٹ سے مین ایکاؤنٹ سے کیسے شیئر کر دی گئی اس بات کی جانچ وہ کر رہی ہیں انٹرنل روپ سے خود ٹھیک میں لوٹتا ہوں آپ کے واس بنے رہے ہیں ہارون ہمارے ساتھ کانگریس نیتہ سپریہ شنیت کے ویبادہ سپت پوسٹ کے بعد راشتی محلہ آئیوگ ایکشن میں ہے نیشنل کمیشن فار وومن نے ویبادہ سپت پوسٹ کو لے کر سپریہ شنیت کے خلاف شکایت کر دی اس کے ساتھ بھی ساتھ بھارت کے شناب آئیوگ کو پتر بیج کر ان کے خلاف تدکال اور سخت کاروائی کی مانگ دی مہین نیشنل کمیشن فار ویبادہ نیشن فار ویبادہ سپریہ شنیت کے خلاف محلہ آئیوگ کا زبردست ایکشن سامنے میں آ رہا ہے اور نیشن فار ویبادہ اس کے بارے میں چناب آئیوگ سے بھی سخت کاروائی کی مانگ کر دی رشتیہ محلہ آئیوگ کی ادھیاک شاہ ریکہ شرما کنر نوت کے سپورٹ میں جم کر بولی سوشل میڈیا ایکسپر انسی دولو نے لکھا کہ راشتی محلہ آئیوگ سپریہ شنیت اور ایچ ایس اہیر کے اپمان جنرک آچنرن سے ستبد ہے سوشل میڈیا پر کنگنا کے بارے میں ابہدر اور اپمان جنرک ٹپنی کی ایسا محباد آسہنیا ہے اور محلہ آئیوگ کی گرمیا کے خلاف ہے ریکہ شرما نے بھارت کی چناب آئیوگ کو پتر بھیج کر ان کے خلاف تتکال اور سخت کارروائی کی مانگ کی ہے آئیے سبھی محلہوں کے لیے سممان اور گرمیا بنائے رکھیں ہیشٹیگ محلہوں کا سممان کریں یہ ایکسپوزٹ انسی دولو کی طرف سے کیا گیا ہے اور سوپریہ شنیت کے کنگنا نوت پر ویواد اثبت بیان پر سیاسی سندرام جاری ہے جہاں بی جے پی کانگریس سے سوپریہ شنیت پر کارروائی کی مانگ کر رہے ہیں تو وہیں کانگریس کی کچھ نیتہ سوپریہ شنیت کے بچاو میں بھی کھڑے ہو گئے ہیں میں حیران ہوں کہ کانگریس کی محلاؤں کے پرتی اور بھارت کے کلاکاروں کے پرتی بیٹیوں کے پرتی یہ ایسی گھنونی سوچ ہے جو سنسکار یکتے ہیں جو سمجھدار ہیں ان کو اچھی طرح بتائے کہ ریل لائف اور ریل لائف میں کیا انتر ہے ریل لائف میں ایک کلاکار کو کئی چریتر نبھانے پڑتے ہیں تو کیا وہ جو چریتر نبھا رہا ہے اس کا ریل لائف کا وہی چریتر بناوگے آپ کانگریس کے لوگ وہ تو ایکٹرس ہے اور ایکٹرس ہے تو ان کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ سبھی لوگ جالتے ہیں لیکن ان کا کوئی ایسا کنٹیبوشن سماج کے لیے دیش کے لیے پارٹی کے لیے نہیں ہے ظاہر ہے کہ جو کارکرتہ سالوں سے لگا ہوا ہے تو اس کو اس بات کا تکلیف ضرور ہوگا کہ ایسے لوگوں کو اوپر سے لاکر بٹھائے جا رہا ہے اور ان چونکہ چناوی محول میں ایسے میں tough times for congress پہلے شکتی والے بیان کو اتنا بڑا مدہ بنا دیا بی جے پی نے اور اب یہ جو ایکس پوسٹ جو انسٹرہ پوسٹ ہوا ہے یہ کانگریس کو پھر سے مشکل میں ڈال سکتا ہے اس بات کا اندازہ ہے کانگریس دیکھیں اندازہ ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے جی سستر پر اس ماملے کو اٹھایا ہے اور لگاتار اٹھانے کی کوشش وہ کر رہی ہے اور آج پورے دن جو بی جے پی کے نیتہ ہیں وہ اس مدہ کو اٹھائیں گے کل بھی ہولی کی دن انہوں نے اٹھایا جوڑ شوڑ سے اٹھایا خود کانگنا راناؤد بھی سامنے آئے اور بڑا بیلنس جنہوں نے ایک پرتکلیا دیا ہے تو بی جے پی چاہتی ہے کانگریس کو گھیرنا سپریہ سینیت چونکہ خود وہ ایک مہیلہ ہے اور مہیلہ آدھکاروں کے لیے خاص طور سے جو آروپ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں پر لگاتی رہی ہیں اور بڑے ہی کڑے شبدوں میں لگاتی رہی ہیں تو خود بھی وہ چاہتی ہیں جن لوگوں نے بھی یہ غلطی کی ہے ان کو سامنے لائیں اگر سامنے وہ نہیں آتے ہیں تو جائرزی بات سپریہ سینیت پر سوال اٹھیں گے بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار حملہ کرے گے اور گاندھی پریوار پر بھی حملہ کرے گی چونکہ گاندھی پریوار کے تین سدہ سے جو اس سمیں ہیں اس میں سے دو مہیلہ ہیں پریانکہ گاندھی اور سونیا گاندھی اور دونوں مہیلہ آدھکاروں کے لیے لڑتی رہی ہیں پارٹی کے اندر بھی تو یہ سوال بی جے پی پوچھے گے کہ سپریہ سینیت کے پوشٹ پر آپ کا کیا کہنا اور وہ تب تک پوچھے گی جب تک اس معاملے کی سبائی نہیں آ جاتی یا سوپریہ سینے تو سخس کو لاکھے سامنے نہیں کھڑا کر دیتی جس نے یہ غلطی کی ہے چلیے بہت بہت شکریہ آرون سنگھ اس تمام جانکاری کے اور اس بھی چھمانچہ پردیش کے پور مکہ منطری جہرام تھاکن نے کنگلہ رنوٹ کے افمان کو سکھون ناری شکری کا افمان بتا دی ساتھی ساتھ انہوں نے کانگریس سے اس پر جواب دینے کے لیے بھی کہا ہے اور باقیدہ ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کانگریس پر جم کر حملہ بولا ہے ناری شکری کا افمان بتا دیا ہے انہوں نے دیم بومی ہیمارچل کی بیٹی کنگلہ رنوٹ کے خلاف کانگریس کی مہیلہ نیتری کے دوارہ دی گئی ٹپنی اتیان دربھا کے پون ہے یہ کہہ دیا ہے جہرام تھاکنے اور اب چونکہ چناوی موسم ہے ایسے میں ہیمارچل میں ایک بڑا مدہ بی جے پی اس کو بنائے گی جو کچھ کہا گیا ہے کنگلہ رنوٹ کے بارے میں جو یہ ایکس پوسٹ ہوا ہے جو انسٹا ایکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے انسٹا ایکاؤنٹ میں یہ پوسٹ کیا گیا اس کو لے کر ایک بڑا مدہ بی جے پی بنانے والی بہت ہی دربھاگیا پون ہے اور بزدی کپنی جو سپریہ چنیٹ نے کی ہے اس کے ہم کڑی شبدوں میں علوچنا کرتے ہیں لندہ کرتے ہیں اور ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہیمارچل دی بھونی کے نام سے جانا جاتا ہے ہرانی اس بات پر لے کرتے ہیں کہ یہ میرا اکاؤنٹ نہیں تھا میرا یہ تو پیروڈی اکاؤنٹ تھا اور اس میں کسی نے اس پرکار سے کیا ہے لیکن ہینڈل کون کرتے ہیں ان کے خلاف کیا معاملہ درز کیا کیا ہے کنپلینٹ ان کو کرنی چاہیے ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے یہ دیو بھومی ہیمارچل کی اسمیتہ منڈی کی اسمیتہ کے شان کے خلاف جس پرکار کی ٹپنی ان نے کی ہے اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ ایک مہلہ نے سوائم مہلہ ہو کر کے اس نے ٹپنی کی ہے اور کنگنہ رنوٹ سے چڑی ایک اور بڑی خبر ستروں کا دعویٰ ہے کہ جیسے ہی منڈی سے کنگنہ رنوٹ کو بی جے پی نے چناوی سمنہ نتارا تو منڈی سے موجودہ سانسد اور کانگرس نیتہ پردیوہ سنگھ نے بھی اپنا فیصلہ بدلنے پر ویچار کرنا شروع کر دیا خبر ہے کہ پردیوہ سنگھ نے اندر خانے سے یہ بات عالی کمان تک پہنچا دی ہے کہ اگر پارٹی چاہے تو وہ کنگنہ رنوٹ کے خلاف چناو لڑنے کے لیے تیار ہے حالانکہ کچھ دن پہلے انہوں نے لوگ سبا چناو لڑنے کا سنکے دیئے تھے اب لگتا ہے کہ پردیوہ سنگھ یو ٹرن لے سکتی ہیں سوتروں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پردیوہ سنگھ نے کانگریس کے شیش نترت سے اس بارے میں ایک بار پھر سے باتچیت شروع بھی کر دی ہے یعنی اب ایک بار پھر چناو لڑنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں منڈی لوگ سبا شتر سے اور کنگنہ رنوٹ کے خلاف چناو لڑنے کی بات ان کی طرف سے آ رہی ہے عارن سنگھ ہمارے سائیوگی ہمارے ساتھ ہیں عارن کس طرح سے دیکھیں پہلے تھوڑی نہیں لڑیں گی چناو اس طرح کی بات سامنے آ رہی تھی لیکن اب چناو لڑنا چاہتی ہیں اس طرح کے سنکے دے رہی ہیں اور شیش نترت سے انہوں نے ایک طرح سے کہہ دیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ چناوی سمر میں اتر سکتی ہیں دیکھیں جو کیندری چناو سمیتی کی پچھلی بیٹک ہوئی تھی اس میں پرتیبا سنگھ نے کہہ دیا تھا کہ کال سنگھ سہید دو اور نام ہیں جن کو چناو لڑانا چاہیے منڈی سے لیکن کنگنہ رنوٹ کے میدان میں آتے ہی پرتیبا سنگھ نے ایک دم سکاراتمک روپ سے سندیش دیا ہے کہ اندری نیتری تکو کی وہ چناو لڑ سکتی ہیں بشرتیں سکھو سرکار کے ساتھ جو ان کی سمسیہ ہے جو ان سے قریب جو ان کے کارکرتا اور نیتا ہیں ان کی سمسیہوں کا سمادانوں سنگٹھن اور سرکار میں جو اوچیت پدھ ہوتے ہیں وہ ان کو دیے جائیں ان کی کام کیے جائیں اور اس کے بعد وہ لڑ سکتی ہیں منڈی سے چناو ان کا یہی کہنا تھا بہت بہت شکریہ اس جانکاری کے لیے آرونسی اور مورننگ پرائیم میں اب ایک خوبصورت تصویر بہت شکریہ اس جانکاری کے لیے آرونسی